اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کے عالے امید کرتا ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہفتے رہیں اور مسکراتے رہیں بلکل پھولوں کی طرح تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں اسٹارٹ آج کا ویلوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سے روکیسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو کارلن صاحب کریب اس کے بعد دکھاتے ہیں آج کا آپ کو ویلوگ تو ابھی جو ہے ہم تیاری کر کے جا رہے ہیں کہاں شہر کی طرف کیونکہ کل گئے تھے تو کام نہیں ہوا تھا تو آج جا کے پتہ کرتے ہیں آج ہفتہ ہے کل جمعہ کرنے نماز پڑھ کے گئے تھے تو اس کے جو بینک تھے وہ بند ہو گئے تھے اس کے بعد جو ہے واپس آگئے آج پھر تیاری کر کے جا رہے ہیں تو دعا کرنی ہے کہ ہمارا کام ہو جائے تو چلتے ہیں پھر ویلوگ کی طرف آج کا آپ کو ویلوگ دکھاتے ہیں یہ جی شہر کی طرف رمانہ ہے کیونکہ کل بھی گئے تھے تو شہر جو ہے وہ کام نہیں ہوا تھا تو آج جا رہے ہیں تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرام سے جو ہے کام ہو جائے یہ جو ہے بھتان پہ ہم پہنچے ہیں ادھر جو ہے نا پھرجے مغیرہ ہم شہر میں موجود ہیں یہ دیکھیں بیبو بھی ہے بیبو اوہ بیبو کیا لیا گاڑی گاڑی لی بیبو نے جی یہ گاڑی لے لیا ہے اور جو ہے اس کے بعد ابھی دیکھے بیٹھا کیسے ہے پاکستان نہیں کرتا پاکستان زندہ باجی نہیں کرتا ہے تو احمد بھائی جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں سٹور پہ کوئی دوائی وغیرہ لینے کے لئے اور پھر آگے چلتے ہیں میرا بھی تک وہ جو کام ہے وہ نہیں ہوا ہے تو چلتے ہیں آگے کیونکہ انہوں نے سمان وغیرہ جو خریدنا تھا وہ خرید رہے ہیں بات میں جو ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے گوشت یہ پڑھ لیا ہے بڑا گوشت کیونکہ شہر آئے ہوئے تھے پھر میں نے سوچا ہے کہ بڑا گوشت بھی لے لیں کیونکہ مرگی کھانے سے بہتر ہے کہ بڑا گوشت کھا لیں تو وہ اچھا ہے اس لئے جو ہے یہ گوشت لیا ہے بڑا اس کے بعد جو ہے پھر چلتے ہیں گار کے طرف احمد بھائی پر نکان گیا گاڑی تو یہی کر گیا آ جائے گا شاید کہیں گیا ہوگا پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے احمد بھائی گئے ہوئے ہیں وہ نلکوں کی جو تختیاں نلکے کو اوپر لگاتے ہیں نا وہ تختی وہ بنی پڑی تھی اور وہ لینے کے لئے گیا ہوا ہے دیکھتے ہیں کتنی دیر میں آتا ہے تو بے بو جو ہے وہ گاڑی میں شور مچا رہا ہے اس کو اجیکشن لگنے والا ہے لگتا ہے شور مچا رہا ہے اس کو ٹیکہ لگانا پڑے گا ہے ایسے بھی وہ وہ بولتا ہے صحیح ہے لگا دیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی بھی ہم شہر میں موجود ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر چلتے ہیں گار کے طرف کیونکہ کافی چیزیں جو ہے وہ بھول جاتی ہیں پھر دوبارہ دوبارہ آنا پڑتا ہے تو میرے حساب سے لگتا ہے لے کے آ رہا ہے وہ لے کے آ گیا ہے بھائی یہ دیکھیں بہت سے تختیاں لے کے آئے ہیں گرم ہے بلکل یہ رکھ کہیں پہ نیچے رکھ دے گرم ہے بلکل گرم ہے ہاتھ بھی جل گیا کوئی چیز لے لیتا نا ردی بغیرہ آپ ایسے اٹھا کے لے آئے جو ہے احمد بھائی گئے ہوئے ہیں سبزی والی دکان پہ ادھر سے لے گا اپنا ابو جی کے لیے کچھ کھیرے وغیرہ لینے آئے تو روزہ افتار کے لیے نبو وغیرہ لینے آئے دیے دے کے پچھے سبب آبی جو ہے وہ بلکل بیہوش ہے اس کے بعد دریون جو ہے وہ مجھے دے گیا ہے اس نے بولا ہے ایسے بہر نکلے ہیں تو گاڑی اس نے مجھے دے دیے ابھی جو ہے وہ گیا ہے وہ سمان لینے کے لیے تو اس لیے جو ہے میں رستے والی ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنا سکا کیونکہ میں دریون کر رہا تھا تو ہم ابھی پہنچ چکے ہیں کہاں اپنے چوک پہ سٹاپ پہ پھر اس سے آگے سیدھے گھار ابھی ابھی جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں گھار اور بیرانی لے کے آئے تھے جو ابراہیم جو ہے وہ کھا رہا ہے ابراہیم کیا کھا رہا ہے چاول کھا رہا ہے جی ابراہیم لے کے آئے تھے بیرانی تو باقی تو روزے والے تھے تو ابراہیم کو جو ہے دے دیا ہے اپنا ڈبا وہ کھا رہا ہے باقی جو ہے افتیاری کے ٹیم کھائیں گے تو جی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ گھر پہنچ چکے ہیں اس ٹیم میں کمرے اپنے میں موجود ہوں تو وہ جو ہے کام کیا تھا ایک سسٹر ہے ہماری انہوں نے جو ہے کچھ پیسے بھیجے تھے میرے لیے گندم خریدنے کے لیے تو وہ نکلوانے کے لیے میں گیا تھا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ لے کے آگ چکا ہوں پیسے نکل گئے ہیں تو ابھی جو ہے گھر بیٹھا ہوں گھر پہنچ چکا ہوں پھر آج جو ہے ٹیم اوور ہے پھر کل پرسو تک پھر گندم کو پتہ کرتے ہیں پھر گندم جو ہے وہ خریدنی ہے گندم خرید کر رکھیں گے تو یہی کام تھا جو کل گئے تھے تو کل بینکے وغیرہ جو تھی وہ بند تھی جمعہ کے نماز کے بعد گئے تھے تو آج جو ہفتہ ہے ہفتہ اتوار ویسے چھٹی ہوتی تھی تو شریف نے ہفتہ کی چھٹی جو ہے وہ ختم کر دی تو صرف اتوار کی سنڈے کی چھٹی ہے اس لئے جو ہے آج جو ہے وہ بینکے وغیرہ اور کلی ہوئی تھی تو اس لئے جو ہے ہمارا کام ہو چکا ہے وہ پیسے جو نکلوانے تھا وہ میں لے آیا ہوں تو پھر جو ہے باقی جو بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بے بے کے ساتھ جو ہے نا سب بچے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں ابراہیم بھی لگا ہوا ہے اور بے بو جو ہے وہ اوپر چڑھا ہوا ہے یہ جو ہے دھکا لگا رہا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی آج رہا بھی آگی ہاں ہارن بھی دیتی ہے ہاں دیکھیں ہاں جی وہاں کیا کر رہے ہو ادھر نہیں دروازہ نہیں کھولو ادھر 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 کھلو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے نا یہی میں گوشت لے کے آیا تھا بڑا گوشت ہے یہ دیکھیں یہ ہے میرے خیال کٹے کا ہے پزنی وچھے کا ہے یہ لے کے آیا تھا ابھی جو ہے اس میں پرات میں پا کے رکھا ہے تو ابھی ٹیم تقریباً تین چار باج رہی ہے پانچ بجے تک یہ شروع کر دیں گے پکانا تو تقریباً روزہ کے ٹیم تک یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ لے کے آیا تھا مسالہ تماتر وغیرہ اور دھنیاں وغیرہ جتنا بھی یہ سمان تھا یہ میں لے کے آیا تھا تو یہ بھی ادھر رکھا ہوا ہے اور یہ گوشت اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں یہ ادھر بیٹھ گیا تو اور کیا بتانے والا تھا لیٹ بھی ابھی ابھی آئی ہے بینٹری بھی ڈاؤن ہے موبیل کی وہ بھی لگاتے ہیں موبیل چارجنگ پہ ہے اس کے بعد جو ہے پھر دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے کیونکہ بینٹری شہر چلتے رہے شہر چلے گئے تھے صبح بھی بینٹری نہیں تھی تو شہر چلے گئے موبیل آم رہا تو اس کی وجہ کر کے موبیل کے ابھی بینٹری جو ہے بلکل بند ہونے والی ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا ویلوگ بنا لوں تاکہ پھر بعد میں ایڈٹ کر کے تو اپلوڈ کریں گے ابھی جتنا بند سکتا ہے وہ میں بنا رہا ہوں ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ گھر کا صفائی کا محول جو ہے نا ویف اس بات کے لیے نا ویف جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی سمائدار اور مجھے اچھی لگتی ہے وہ کیوں لگتی ہے کہ صفائی کے معاملے میں نا بیست ہے جب بھی دیکھو کمرے کے اندر صفائی صفائی زبردست پوچے لگاتی ہے صفائی کرتی ہے باہر دیکھیں باہر بھی جو ہے سارا محول جو ہے صاف ہے یہ دیکھیں باہر والا بھی کوئی ایسا کچھرا وغیرہ نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل صاف محول ہے جاڑو لگا کے رکھا ہوئے اندر بھی کمروں میں زبردست ہے بیوی اس لیے جو ہے نا بیوی زبردست ہے اس طریقہ بچوں کا نالانے کا تیاری کروانے کا سکول بھیجنے کا وہ ٹیوٹیبل کی بات تو ہے وہ جیسے بھی کرے لیکن صفائی کے معاملے میں نا بہت ہی بیسٹ ہے بہت ہی بیسٹ ہے اللہ تعالی جو ہے نا اس کے لمبی زندگی دے اور تمام بہن بھائی بھائیوں کو جو ہے لمبی زندگی دے اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالی اس کو جنت الفیدوس میں اللہ سے علم مقام عطا فرمائے آمین سمہ آمین یہ دیکھیں جی یہ حاجنہ آ چکی ہے حاجنہ کیا آل ہے طبیعہ سیاں ٹھیک ہے کیا کر رہی تھی کچھ نہیں کھیل رہی تھی یہ جی کھیل رہی تھی چلو پاکستان پاک فوج سب بہن بھائی اللہ حافظ آج کا تھا میرا یہی ویلوگ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومٹس کریں اس کے بعد جو ہے چینل کو بھی سبکرائب کر دیں تو ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد سب بہن بھائی زندہ باد اللہ حافظ تو نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ویلوگ بھی شیئر کریں گے زندگی بخیر اللہ حافظ